موسیقی جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیبیت سے ہوں گے آہا لاسٹ لیکچرز کے اندر ہم نے ڈسکیشن جو کی تھی وہ تھی اوٹ اوٹ دہ فیچرز آف آرگینک کمپاؤنڈز کے آرگینک کمپاؤنڈز کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور ان کی پروپرٹیز کیا ہیں ابھی اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکیس کرنے جا رہے ہیں کہ کمپاؤنٹ کی امپورٹنس کیا ہے کہ ہمارے لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہیں کار آمد ہیں اور یوسفل ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کی ڈسکشن کریں گے اپنے باڈی سے کہ ہماری باڈی کے اندر کون کون سے آرگینک کمپاؤنٹ ہیں یا پھر ہماری باڈی کو کن کن آرگینک کمپاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آرگینک کمپاؤنٹ یا پھر آرگینک میسٹری کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر رول پلے کر رہی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی باڈی سے سٹارٹ کرتے ہیں یومن باڈی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یومن باڈی بیسیکلی کچھ بائیو مالیکیول سے ملکے بنی ہوتی ہے اور یاد رکھی کہ جتنے بھی بائیو مالیکیولتے ہیں وہ سارے کے سارے اورگینک کمپاؤنٹ ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً سارے ہی اورگینک کمپاؤنٹ موانس شریفات میں جاتی ہے تو کین کن چیزوں سے ملکے بنی ہوتی ہماری باڈی کے اندر جو سب سے میجر ہسے پوشن ہے وہ ہمارے پاس ہے پروٹن ، ٹھیک ہے تو پہلے نمبر پہ تو بالقین اس کےства ہماری باڈی کے اندر کیا ہے خیانی veut یا پھر آپ کہہ لیں آئس ہماری باڈی کے اندر نے جسے ڈیٹکی کہتے ہیں اُس کے لابام ہماری باڈی tá that is this for percent of us been kept dentro of us چاہیے ہوتے ہیں وائٹرمند اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کارپوائیٹس بھی آ جاتے ہیں تو ہم ان سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہماری بہترین چیزوں سے ملکہ بنی ہیں نیوکلی کے ساتھ بہت امپورٹن ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دو ٹائپس ہیں آر این اینڈ ڈی این اے تو یہ ہمارا کیا ہے جنیٹک میٹیریل ہے تو اب ان کو فردر ڈسکس کرتے ہیں جب ہم پاس کرتے ہیں پروٹینز کی تو پروٹینز کے ان کے اندر کیا ہے ہمارکاز شکلی سے ملکہ بنے ہیں کارپن ہائٹ northwest ان کے لازمی لازمی پریزلٹ ہوگا کیونکہ یہ оргانیک ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر اکسیجن اور نائٹروجن بھی پریزنٹ تھک کیونکہ یہ یہ ان کےبلی کمپوننٹ ہے موی원ے کارپنша کارپن ہائٹروجن اور اکسیجن پریزنٹ ہوتی ہیں سیمیلاللیا ہم پھرچ لازمی سے فیر ساشتھ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی کاربن ہائٹروڈن اور اوکسیجن یہ بیسیک کمپوننٹ پریزنٹ ہے مطلب یہ بھی اورگینک کمپونڈ ہیں جب ہم آر این اے یا پہ ڈین اے کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کاربن ہائٹروڈن اور اوکسیجن جو اس کے اندر شوگر ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں نائٹروڈینس بیس کے اندر ہمارے پاس نائٹروڈن ایڈیشنل کمپوننٹ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے فاسفیٹ گروپ تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے آرگینک کمپونڈ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ڈیفنیشن بھی پڑی تھی ہائٹرو کاربن ڈیرہ ڈیریویٹیو ٹھیک ہے تو دیز آرگینک کمپونڈ تو مطلب ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس بیسک کمپونڈ کی جائے وہ پروٹین ہیں فیٹس ہیں نائٹرویسل ہیں یا وایٹمانز ہیں ان کے اندر بھی کاربن ڈیرہ 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 ڈیویٹیو کی زیادہ پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے آرگینک کمپونڈ ہیں ٹھیک ہے تو یہ آرگینک کمپونڈ ہیں ان کے بغیر تو کام نہیں چلے گا ہمارا ٹھیک ہے اب اگر ہم باڈی کی کمپوزشن کی بات کر چکے ہیں تو ہمیں باڈی کو ایک اور بڑی اپورٹن چیز چاہیے ہوتی ہے فوڈ اگر ہم فوڈ کی بات کریں باڈی کو کیا چاہیے فوڈ جتنے بھی آپ کے پاس فوڈ ہیں جتنا بھی آپ کے پاس کھانا ہے جو آپ کھاتے ہیں جائے وہ کسی بھی فارم کے اندر ہے سمپل لوٹی کی فارم میں ہے یا پھر جاول کی فارم میں ہے یا پھر جگن شوار میں ہے کچھ اور کسی بھی فارم میں ہے تو بسیکل اس کے اندر کیا ہوتا ہے یا تو وہ جو فوڈ ہے یہ پروٹین ہوگا یا وہ فوڈ کے اندر فیٹ یا آئل ہوگیا ٹھیک ہے یا اس فوڈ کے اندر وائٹامنز ہوں گے یا پھر ایک بڑا اپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کارپو ہائیٹریٹس ٹھیک ہے تو مطلب ہمارے سارے کا سارا فوڈ بھی اورگینک ہی ہے امین اورگینک فوڈ بہت کم کھاتے ہیں اورگینک فوڈ ہی کھاتے ہیں آپ کو کارپو آئیڈٹس کا بھی پتا کہ کارپن ہائیٹروجن اور اکسیجن بیسیکل یہ چیزیں پریزنٹ ہیں تو یہ اورگینک ہے ٹھیک ہے اب آپ اپنی باڈی کی کمپوزیشن دیکھ لیں آپ کو باڈی کو فوڈ دیکھو ہیں جو آپ کھاتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں تو سارے کا سارا اورگینک کمیسٹری سے ہی بلونگ کرتا ہے ہر چیز اورگینک کمیسٹری میں ہے ٹھیک ہے اب پروٹین کی فارجمپل پروٹین کہاں کہاں سے میں مل سکتا ہے یہ میں بلانٹ سے بھی مل سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا سورس اس کو بھی ٹیچ کرلیں پروٹین ہمیں جو ہے یہ اینیمل سے بھی مل سکتی ہے اگر آپ اینیرا سے کس طرح سے ملتی ہے یہ میں میٹ کی فاریodia میں ملتی ہے ٹھیک ہے پروٹین ہے یا اس کے علاوہ چیکن کی فارم میں ملتی ہے ٹھیک ہے اب پلانٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی بین پلانٹس ایمور پھلیوں والے یا پلسیز ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ہمارے پاس دالے ہیں ٹھیک ہے ساری کے ساری ہمارے پاس پروٹین کا ایک سور اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں جو بوشت کھاتے ہیں کسی بھی چیز کھا یا کھریوں والی سبزی بھی کھاتے ہیں تو سارے کی ساری ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈز کا جاتے ہیں فوڈ میں اگر دیکھیں تو فوڈ میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ویٹ رائس ٹھیک ہے بارلے دیزل آل سورس آرگینک کمپاؤنڈز اور یہ سارے کے سارے ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈز کے ہی سورس ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے آرگینک کمیسٹری بڑی موڈڈ ہے ہماری فوڈ میں بھی اور ہماری باڈی کی کمپوزیشن میں بھی اور ہماری باڈی کو کیا چاہیے باڈی بیمار ہوگی تو ہمیں کیا چاہیے میڈیسر ٹھیک ہے تو مطلب میڈیسن جو ہماری ہے یاد رکھے گا جتنی بھی انٹی بائیٹک آپ کھاتے ہیں چاہے وہ سپرو فلوکسین ہے ٹھیک ہے چاہے آپ یہ فسلیو فلوکسسین ہے پینسیرین ہے یا کوئی بھی ہے وہ ساری کی ساری اورگینک کمپاؤنڈز ہیں ٹھیک ہے آپ جو سب سے زیادہ میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ ہمارا پاس ہوتی ہیں پیرا سیٹ چ شہر پڑا سیٹم اور بھی اورگینک ہے درد کے لیے بھی اورگینک ہے مارکٹ جو مارکٹ میں آپ کا تکلو فینکک پوتاشیوم یا ایار کہ ملت یہ بھی اورگینک ہے آپ استولار چریز کھار بھی میڈیسن کرتے ہیں جیسے آپ کی مارکٹ کے درہ سپریح کے نام سے بیچے جاتے تو منطب سارے سارے اورگینک کم آپ سکرین کا سٹکچر بنا کرنا چاہوں گا اب سکرین کے اندر کیا ہے بینزین ہے اور اس کے ساتھ آگے فرطر ڈیریوٹائیزیشن ہوئی مطلب اس کے ڈیریوٹیب بنے ہوئے آگے اس کے ساتھ ایک اور گروپ لگا ہوتا ہے جس کو اسی ڈیریوٹ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ بھی ہمارے پاس اورگینی کے اندر ہی آجاتا ہے مطلب یہ سارے کے ساتھ جتنی بھی میڈیسین کے اندر کاربن ہائیٹروجن آکسیجن نائٹروجن زیادہ یہ چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں اگر انٹی بائٹکس آجیں گی تو ان کے اندر ہمارے پاس سلفر بھی آجاتا ہے لیکن مین چیز ہوئی ہے اورگینی کے دیفینیشن تباہ نہیں ہوگی تسٹڈیو ہائیٹرکاربنس اینڈ ڈیریوٹیب وہ آگے اس کے ڈیریوٹیب ہوتے ہیں تو مطلب ہماری بیڈیسن ہے ہمارا فوڈ ہے ہماری بوڈی ہے کوئی بھی چیز ہے ہمارے جو نوزمرا زندگی کے اندر یوز کار رہے ہیں ایونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بھی بڑا یوز ہے مطلب ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر ہمارے پاس جو کپڑوں کو رنگنے کے لیے ڈائز یوز کی جاتی ہیں ڈائز مطلب کلرز وہ سارے کے سارے تقریب بن آرگینک ہیں ایسا نہیں ہے کہ آرگینک کپوڈنٹس بھی یوز ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن آرگینک ہے جو ڈائز ہوتے ہیں ان کا ڈائز ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ہے اور آپ جو بین پلسز یا پریتری ویٹ ورائرس اور بارلے کی فیصلے وغیرہ لگاتے ہیں ان کی پیدا بار کو بڑھانے کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہیں آپ فردی لایزرز یوز کرتے ہیں ٹیک ہے ہمارے پاس فردی لایزرز میں سب سے زیادہ جو فرٹیلائزر یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یوریا جو کہ آپ کو فرسٹ لیکچر میں میں نے بتایا کہ اسی سے اورگینک ہمیسٹری کا آغاز ہوا تھا اور روزانہ تقریباً دس ہزار نئے اورگینک کمپاؤنڈز بن رہے ہیں جب ہمارے پاس فریڈریک گولر نے وائٹل فوس تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا اب یوریا کا اگر سٹکچر دیکھیں تو وہ کیا ہے سی ٹیبل بانڈ او این ایچ ٹو این ایچ ٹو تو ہنس اگین یہ کیا ہے نیبک اورگینک کمپاؤنڈ ہے سیڈی آف ہائیڈو کاربنز این ڈیرہ ڈیریویٹی بیس کارڈ ہے اورگینک کمپاؤنڈز مطلب فرٹیلائزر ٹیکسٹائل کوئی بھی انڈسٹری پینٹ کو ہوا نشیز ہوں ٹھیک ہے جتنی بھی ہمارے پاس انڈسٹری ہیں سب کے اندر اورگینک کمیسٹری کچھ نہ کچھ رول پلے کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ہماری باڈی ہمارا فوڈ اور ہماری میڈیسن یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم جن کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے اور یہ ساری کی ساری ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس اورگینک ہیں ٹھیک ہے کچھ پلاسٹک ہیں ان کے ٹائٹس پر اورگینک ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جو اندر یوز کر رہے ہیں ہمیں کپڑے پہننے ہیں ہمارے 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 چیز کی ہمارے پاس جو اورگینک میچر کی ہے تو آرگینک کمیسٹری اس لحاظ سے ہمارے پاس بڑی امپورٹن ہے سیکنڈ یہاں کا سیبس بڑے اچھا ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر ہم آرگینک کمیسٹری کے بارے میں اتنا جان جائیں گے انڈ تک کہ ہمیں اپنی باڈی کے اندر اور اپنے روزمارہ لائف کے اندر ہر جگہ پہ آرگینک کمیسٹری نظرانہ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب نیکس لیکچر کے اندر ہم ہم ڈسکس کریں گے سورس او آرگینک کمپاؤنٹس ٹھیک ہے لیکن سورس دو زرہ سے ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنٹس اینیمال سے حاصل کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں جو پلانٹ سے حاصل کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب پلانٹ بھی تو اتناکی ایک لیونگ پلانٹ اور ایک ڈیڈ پلانٹ لیونگ پلانٹ سے ہمیں کیا مل گی فسلیں مل گی ڈیڈ رائس بارلے ٹھیک ہے بین پلسیز اگرہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ڈیڈ پلانٹس ہیں ڈیز آرگین پورٹنٹ کیونکہ اس سے ہمیں نیچرل گیس ملتی ہے اس سے ہمیں پیٹرولیوم ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ابھی اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے صرف اچھے سے ریٹ کرنا ہے اور یہ صرف آپ کو ایم سی کے طور پر یا پر ویسے اس کو پڑھ لینا ہے اس میں سے کوئی خوڑ پیچھن یا لوگ پیچھن ہے نہیں جاتا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ